حمدللہ رب العالمین قرض کے فضائل و مسائل کا اگلا نکتہ جو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہیں وہ ہے قرض دینے کی ترغیب اور فوائد و فضائل ناظرین اکرام اس نکتہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ قرض لینا جائز ہے اور قرض لینے کے اصول اور ذابطے اور عداب کیا ہیں تو اب یہاں پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے نوازا ہے جب کوئی مسلمان بھائی ان سے کسی ضرورت کے تحت قرض مانگتا ہے تو وہ دے دیا کریں اور یہاں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ قرض دینے کا فائدہ کیا ہے قرض دینے سے آپ کو کیا ملے گا چونکہ ناظرین کرام یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں قرض دوں گا تو مجھے کیا ملے گا میں اگر دس ہزار روپیہ قرض دیتا ہوں اور میں سامنے والے سے کہتا ہوں کہ بارہ ہزار روپیہ مجھے دینا تو یہ سود ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے تو میں دس ہزار روپیہ دوں گا تو چھے مہینے کے بعد دس ہزار ہی واپس ملے گا تو مجھے کیا ملے گا میرا کیا فائدہ ہے تو ناظرین کرام ہم آپ کو اس مجلس میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قرض دینے کے فوائد کیا ہیں فضائل کیا ہیں ان سے آپ کو کیا نفع ملے گا قرض دینے کی کتنی ترغیب قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں سب سے پہلے قرض دینے سے متعلق ہم آپ کو عام دلائل اور عام آیتیں اور حدیثیں اور عام نصوص جو ہے اس تعلق سے بتانا چاہتے ہیں قرض دینا یہ خیر اور نیکی کا ایک عظیم کام ہے کیونکہ اس میں کسی انسان کی مشکل دور کرنا ضرورت کے وقت اس کے کام آنا اور اس کا تعاون ہوتا ہے اور اسلام باتوں کی پرزور ترغیب دیتا ہے اب ہم چھوڑ دیکھے قرض کا موضوع یعنی ایک قرض کا خاص قرض دینے کی فضیلت اور ترغیب ایک عام بات لے لے کہ جو مسلمان یا جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ دینے والے کی طرف سے جس کو دیا ہے اس کے ساتھ بہت بہت تعاون ہوتا ہے آج اس کے ساتھ مشکل کا معامل آیا ہے وہ مسئیبت میں پڑا ہوا ہے مان لو اس کی بیوی کا علاج ہے اس کے بچے کا علاج ہے اس کا خود کا اپنا علاج ہے وہ بچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دہزار پی دے دوں میں واپس کر دوں گا تو آپ اس مشکل وقت میں اس کے کام آ رہے ہو اور اس کے مدد کر رہے ہو اس کا تعاون کر رہے ہو اس کو ضرورت کو پوری کر رہے ہو اور یہ بہت نیکی کا کام ہے اسلام اس کی بہت پر زور ترغیب دیتا ہے لوگوں کے مشکل کو دور کرنے کا ذریعہ بنو لوگوں کے کام آؤ لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرو لوگوں کی مدد کرو یہ اسلام کے حکامات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ حج آیت نمبر 77 کی خیر کے کام کیا کرو بھلائی اور نیکی کے کام کیا کرو اور بلا شک و شبہ کسی کے کام آنا کسی کی دروت پوری کرنا کسی کی حاجت پوری کرنا کسی مشکل میں کسی طرح سے تعاون کرنا یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کا کام کرنے کا حکم دیتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا مَنْ يَسَّرَ عَلَى مَوْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو آدمی کسی تنگ دست کے ساتھ کوئی آسانی کرتا ہے کسی مشکل میں پڑے ہوئے آدمی کے لئے کوئی سہولت پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مصیبت میں فسنے والے آدمی کے لئے آسانی کے معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے آسانی کرتا ہے اور اس حدیث کو ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے باب الدیون میں ذکر کیا ہے اب سوچئے ناظرین کرام کہ ابن حبان رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث نے انہوں نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں باب الدیون قرض کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ جو کسی مشکل کے کام کو آسان کرتا ہے اللہ اس کے لئے آسانی کرتا ہے دنیا اور آخرت میں اور اس پر عنوان قائم کرتے ہیں ذکر و تیسیر اللہ عزوجل العمور فی الدنیا والآخرة علی المیسیری علی المؤثرین یعنی اللہ تبارک و تعالی کا آسان کرنا سہولت پیدا کرنا مشکلوں کو آسان کرنا یہ عنوان قائم کرتے ہیں اس کو اللہ میں من احبان رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے حافظ میں مندرین نے ترغیب میں فی القرض وما جعا فی فضلہی یعنی امام مندرین رحمت اللہ نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو کون سے باب میں ذکر کرتے ہیں اترغیب فی القرض وما جعا فی فضلہی انہیں قرض کی رغبت دلانے کے بارے میں اور اس کی فضیلت کا باب قائم کرتے ہیں اور اس میں یہ حدیث لاتے ہیں آپ دیکھیں اترغیب و ترہیب جن نمبر دو صفحہ نمبر ون تالیس اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے جب آپ ایک مسلمان کو قرض دے رہے ہو اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو آپ مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من فرجا عن مسلمن قربتم فرج اللہ عنہ قربتم من قربیوم القیامہ جو کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبت کو دور کر دے گا آج کسی مسلمان سے آپ کوئی دنیا میں مصیبت پریشانی تکلیف دور کر دیتے ہیں بچارے کوئی علاج کرانا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے آپ نے قرض دے دیا چلو نہیں صدقہ کیا قرض ہی دے دیا قرض دے دیا یہ آپ نے مصیبت کو دور کرنے میں ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی مصیبت کو دور کر دیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امام بخالی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دو ہزار چاہ سو بیالیس نمہ پر ذکھ فرمائے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا آپ قرض دیتے ہیں اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں وہ بیچارہ پریشان ہے علاج کی تعلیم کی گھر کی اخراجات کی کھانے کی کپڑے کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے آپ سے قرض مانگ رہا ہے آپ قرض دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری کر رہے ہو آپ اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرورت پوری کریں گے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دو ہزار پانسو اسی نمبر پر ذکھ فرماتے ہیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نائل الاوتار جل نمبر پانس صفحہ نمبر تین سو سیتالیس میں ذکر فرماتے ہیں قرض دینے کی فضیلت کے مطالق مخصوص حدیثوں کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث میں ایسے عام دلائل بھی موجود ہے جو کی باہمی تعاون مسلمان کی حاجت براری اس کے دکھ کو دور کرنے اور اس کے فقر و فاقعہ کو ختم کرنے کی فضیلت پر درات کرتے ہیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جتنی عام حدیثیں ہیں مدد کرنے کی ضرورت پوری کرنے کی مسئلت میں کام آنے کی مشکل دور کرنے کی یہ ساری حدیثیں جو ہے کیا نام ہے قرض دینے کی ترغیب دلانے پر مشتمل ہیں اور اس پر دلالت کرتی ہیں اب آئیے ناظرین کرام ہم کچھ ایسی حدیثیں دیکھیں جو خاص طور سے قرض کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے قرض دینے کی ترغیب جس میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل اور فوائد بیان کیا ہیں جب ہم نے بیان کیا کہ شریعت میں مدد کرنے کی تعاون کرنے کی مشکل کو آسان کرنے کی مسئلت کو دور کرنے کی ضرورت کو پوری کرنے کی جتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں ان ساری حدیثوں سے قرض دینے کی فضیلیت اور اس کی ترغیب یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو آپ آئیے کچھ خاص حدیثوں کو دیکھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک قرض آدھے صدقہ کے برابر ہے امام احمد بن حمبر لحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی مسئلت میں تین ہزار نو سو گیارہ میں ذکر فرمایا ہے شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے حامش مسئلت میں جو ہے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی آج میں قرض دیتا ہے تو وہ قرض آدھی رقم صدقہ کرنے کے برابر ہو جاتی یعنی جسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دس ہزار روپیہ قرض دیا تو اس کا مطلب کہ آپ نے پانچ ہزار روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا یعنی آپ نے کسی بھائی کو قرض دیا کہ دس ہزار روپیہ لے جاؤ چھ مہینے میں واپس کر دینا اس نے چھ مہینے میں واپس کر دیا آپ کی پوری رقم آپ کو واپس آگئی لیکن آپ کو پانچ ہزار روپیہ صدقہ کرنے کے برابر سواب ملا کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین اے کرام اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کسی آدمی کو دو دفعہ قرض دینا کسی آدمی کو دو دفعہ قرض دینا ایک دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے یعنی اس حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دو مرد دفعہ قرض دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی بھائی کو پچاس ہزار ایک مرتبہ قرض دیا اور پھر دوبارہ اس نے مانگا پچاس ہزار دیا پچاس ہزار روپیہ دیا قرض چھ مہینے کے لیے چھ مہینے میں اس نے پچاس ہزار روپیہ پس کر دیا پھر سال بار کے بعد اس کو ضرورت پڑی پچاس ہزار روپیہ مانگا چھ مہینے کے لیے پھر آپ نے دے دیا تو یہ دو مرتبہ جو آپ نے اپنے بھائی کو قرض دیا پچاس پچاس ہزار روپیہ یہ ایک مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ہے اسی طریقے سے عبداللہ مسعود علیہ اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قرض صدقہ صحیح الترغیب والترہیب میں جل نمبر ایک صفہ نمبر پانچ سو سائیتیس میں اس حدیث کو دیت فرمایا ہے اس کے حسن حسن ہے اللہ کے نبی علیہ السلام صدقہ ہے ہر قرض صدقہ ہے جیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے ایسے کسی مسلمان بھائی کو قرض دینے کا سواب ملتا ہے تو ہر قرض یہ صدقہ ہے اور اس کا سواب صدقہ کے برابر ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے ابو عمامر رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا صدقہ کا عجر دس گناہ اور قرض کا عجر اٹھارہ گناہ ہے امام منظری رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے آپ دیکھئے صحیح ترغیب و ترہیب جل نمبر ایک صفہ نمبر پانس سو سیتیس اور اس کی صندت حسن ہے آپ دیکھئے اس حدیث کو کتنی عظیم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی جنت میں داخل ہوا دس گناہ ثواب ملتا ہے انہیں کم سے کم دس گناہ ثواب ملتا ہے اور جب کوئی آدمی کسی قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے کے لئے تو اس کو اٹھارہ گناہ ثواب ملتا ہے انہیں صدقے سے بھی بعض حالات میں قرض کا ثواب بڑھ جاتا ہے قرض دینے کا ثواب جبکہ قرض میں آپ کی کوئی اماؤنٹ نہیں جاتی ہے جو اماؤنٹ آپ دیتے ہیں وہ اماؤنٹ وہ رقم آپ کو پوری واپس ہو جاتی ہے لیکن آپ کو اماؤنٹ کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ستا کرنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے چاندی یا سونا بطور قرض دیا یا دودھ پلایا اور راستے میں رہنمائی کی وہ ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر پہلے زمانے میں جو غلام اور لوڈی ہوا کرتے تھے اور ان کی آزادی کی بڑی فضیلت اسلام بتائی گئی تھی بہت سارے مواقع پر ان کو آزاد کرنے کی ترقیم دلائی گئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرض دیتا ہے تو ایک گردن آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے مسلم احمد میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے اٹھارہ ہزار چاسٹین نمبر پر اور شیخ ارناوت نے اس حدیث کو جاہی کے نام ہے صحیح قرار دیا ہے تو کہنے کا مطلب ناظرین کرام کہ یہ جتنی حدیثیں ہمارے سامنے گزریں ان ساری حدیثوں کا محاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ قرض دینے کا بڑا ثواب ہے کہیں قرض دینے کی رقم ستر کے برابر ہو جاتی ہے تو کہیں دو مرتبہ قرض دینے جو ہے کہیں پوری رقم کو ستر کرنے کی برابر ہو جاتی ہے کہیں قرض کا ثواب اٹھارہ گنا زیادہ ہے تو کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی اور طریقے سے اس کا ثواب بیان فرمایا ہے یہ ساری حدیثیں قرض دینے کی ترغیب کی بارے میں ہیں کہ ایک مسلمان کو قرض دینے میں کسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے بہانے سے کام نہیں لینا چاہیے اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور آپ کے لئے امکان ہے کہ آپ ایک مسلمان بھائی کو قرض دے سکتے ہو تو قرض دے کر کے اس کی فضیلت کا آپ کو مستحق بننا چاہیے ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہی بنتا ہے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک تاجر جو ہے جو سچا تاجر تھا سچا مومن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیثوں پر یقین رکھنے والا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ حدیثوں کو سنتے ہیں نبی علیہ السلام کے حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی جاتی ہیں ہم جانتے ہیں مگر ان حدیثوں پر ہمارا یقین نہیں ہوتا ہے اور یقین نہیں ہوتا اس کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ہم اس پر جو ہے کیا نام ہے اتنا جذبے کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اب ہمارے جو بھائی سنتے ہیں کہ قرض دینے کا اتنا ثواب ہے یعنی ہم قرض دیں گے تو قرض کی رقم بھی ہم کو واپس ملے گی اور اس کو ستا کرنے کے برابعہ ثواب بھی ملے گا لیکن پھر بھی آدمی رقم ہونے کے باوجود سارے مسائل ہونے کے باوجود قرض نہیں دیتا ہے ہم نہیں دینے کی کوشش کرتا ہے نہیں دینا چاہتا ہے اس کا مطلب کہ اس کو حدیثوں پر یقین نہیں ہے تو ہم آپ کے سامنے ایک تاجر کا واقعہ سناتے ہیں کس طریقے سے اس کو یقین تھا امام نحبان رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں اپنے صاحب نحبان نے کہ اسود ابن یزید رحمہ اللہ تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک تاجر سے قرض لیا اسود ابن یزید رحمہ اللہ یہ ایک تاجر سے قرض لیا کرتے تھے اور ایسا آتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی تھی تو اس تاجر سے قرر لیا کرتے تھے انہیں کوئی تاجر مالدار تھے ماشاءاللہ اللہ نوازہ تھا اور وہ اسود ابن یزید رحمہ اللہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو ان سے قرض لیا کرتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا کہ اسود ابن یزید تاجر سے کر لیتے تھے جب پیسہ ملتا تھا تو واپس کر دیتے تھے ایک مرتبہ جو ہے اسود ابن یزید رحمہ اللہ نے ان سے قرض لیا اور جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا جب قرض دینے کا وقت آیا جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو وہ جہے کہنامِ تاجر آئے اور انہوں نے اپنا قرض واپس دینے کے لئے کہا تو اسود ابن عزید رحمہ اللہ نے ان سے گدارش کی کہ اس بار میرے پاس اخراجات نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں اور میرے پاس ممکن نہیں ہو سکا ہے تو اس بار آپ واپس نہ لو میں بعد میں آپ کو دے دوں گا یعنی مطلب انہوں نے معذرت کی اور انہیں نے کچھ وقت کا مطالبہ کیا محلت چاہی کہ مجھے بعد میں ادا کرنے کا موقع دیا جائے یہ اسود بن عزید رحمہ اللہ نے کہا اس تاجر سے محلت مانگی کہ آپ مجھے محلت دے دیجئے کہ میں آپ کو بعد میں قردہ کر دوں گا تاجر نے کہا کہ ممکن نہیں میں نہیں محلت دوں گا مجھے ابھی چاہیے اتنے وقت کا معاہدہ ہوا تھا اور آج میرا وقت پورا ہو گیا آپ مجھے میرا قرضہ واپس کر دیجئے بہرحال جب تاجر نے نہیں مانا تو اسود بن عزید رحمہ اللہ نے کسی طریقے سے پانچ سو درہم جو انہیں قرض لیا تھا اس کا انتظام کیا اور اس تاجر کو درہم واپس کر دیئے جو واپس کر دیئے تو تاجر نے لینے کے بعد فرون کو واپس کر دیا کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے اور جب آپ دینا چاہیں گے تو جیسا آپ کہہ رہے دے دیجئے گا اسود بن عزید کو بہت تعجب ہوا کہ میں پہلے سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اس بار محلت دے دیں اور میں آپ کو قرضہ بعد میں واپس کر دوں گا جب میرے پاس آ جائے گا میں اسو تھوڑا خرچے میں ہوں تو مسائل ہیں اس بار نہیں دے پاؤں گا لیکن آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور جب میں نے جو ہے کہنا میں آپ کو واپس کر دیا آپ مجھے واپس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک آپ لے لیجئے اور بعد میں واپس کر دیجئے تو اس تاجر نے کہا کہ آپ ہی لوگوں نے تو ہم کو بتایا ہے آپ ہی لوگوں نے تو ہم کو حدیث سنائی ہے آپ ہی لوگوں کو تو نبی علیہ السلام قول سکھایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو جو ہے کہنا میں ایک مرتبہ سطح کرنے کے برابر سوا ملتا ہے تو اگر میں محلت دے دیتا آپ کو تو دو مرتبہ قرضہ دینا نہیں ہوتا یعنی محلت میں نے دے دیا تو سمجھے ایک مرتبہ قرضہ دیا لیکن جب میں نے آپ سے لے لیا اور دوبارہ میں نے آپ کو قرضہ دے دیا تو گویا کہ میں نے آپ کو دو مرتبہ قرضہ دے دیا اور گویا کہ مجھے اس اماؤنٹ اس رقم کے برابر سطح کا سوا مل گیا یعنی آپ سمجھئے اس مسئلے کو اور یہ واقعہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے جو ہے کے نام ہے اپنی صحیح میں اس کو ذکر فرمایا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ تاجر کتنا ہوشیار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر یقین رکھنے والا اور کس طرح سے اس حدیث پر عمل کرنے والا تھا کہ جب یہ تاجر نے یہ سنا کہ جب ہم دو مرتبہ کسی کو قرض دیں گے تو ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا ہم کو سواب ملے گا میں نے آپ کو بتایا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے پچاس ہزار روپیہ کسی کو قرض دیا اب پچاس ہزار روپیہ ایک بار ہم نے قرض دیا چھے مہینے کے بعد ہم کو وہ روپیہ واپس مل گیا اور پھر ہم نے دوبارہ ضرورت پڑھنے پر اس کو قرض دے دیا اور پھر جہاں کیا نام ہے اس کو ضرورت ہی ہم نے قرض دے دیا تو یہ دو مرتبہ ہم نے قرض دیا تو دو مرتبہ قرض دینے کی وجہ سے ہم نے جو رقم قرض میں دی ہے اس کے برابر ستہ کسوا ملتا ہے یہ طریقہ ہونا چاہیے ایک مومن کا ایک مسلمان کا ایک جہاں کیا نام ہے اللہ رسول سے محبت کرنے والے کا اور ایک قرآن اور حدیث پر ایمان اور یقین کا دعویٰ کرنے والے کا کہ نبی علیہ السلام جو اس طرح کے حدیثیں بیان کرتے ہیں ہم ان کو عملی زندگی میں نافذ کریں اس پر عمل کریں اور اس کو حقیقت میں جو ہے اس پر یقین کا مظاہرہ کریں ہم اور آپ باتوں کو سنیں اور اس کو باتوں کو ٹال جائیں صحابہ اکرام کا طریقہ یہی تھا ناظرین اکرام کہ صحابہ اکرام جب نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنتے تھے تو بالکل من وعن اس پر عمل کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر یقین کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت واقعہ مشہور ہے وہ انساری صحابی کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب ایک نوجوان آئے اور انہوں نے شادی کے لئے نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ایک انساری صحابی کے پاس بھیج دیا حدیث پر یقین رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کو سمجھنا یہ واقعات ہمارے لئے بہت جو ہے اثر والے ہیں ناظرین اکرام تو نبی علیہ السلام نے ان کو کسی انساری صحابی کے پاس بھیج دیا اور کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کی لڑکی سے میری شادی کرا دی وہ ان کے گھر پر گئے وہ کالے کو لٹے صحابی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام بھیجا گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاگام سننے کے بعد وہ ان کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگے ان کی لڑکی کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو بھیجا ہے وہ سوچ رہتے کہ میری لڑکی اور یہ کالے کا لٹے صحابی ان سے نبی علیہ السلام نے شادی کرنے کے لئے کہا ہے فوراں لڑکی اندر سے بول پڑی اور کہا ابباجان یہ نہ دیکھئے کہ وہ آدمی کیسا ہے وہ لڑکا کیسا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس کو بھیجا کس نے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بھیجا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے اس لئے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان کو ایسے ہی سرسری سن کر کے یا ایسے ہی سرسری پڑھ کر کے یا ایسے ہی سرسری کہہ کر کے انسان کو نہیں گزر جانا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے تو اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قرض صدقہ کے برابر ہے قرض اس کے برابر ہے قرض کا ثواب یہ ہے قرض کے فضیلت یہ ہے قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے ہم یہ ساری چیزیں سنتے ہیں مگر اگر اس پر عمل نہ کریں تو اس کا فائدہ جو ہے میری بھائیو اور ناظرین کرام اس کا zero ہو جاتا ہے کہ قرض کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں ہیں وہ متعدد ہیں قرض کے بارے میں جو فضیلت والی حدیثیں ہیں وہ متعدد ہیں یعنی متعدد اس معنی میں یعنی کہیں آیا ہے کہ قرض کی اماؤنٹ کو ستا کرنے کے برابر ہے کہیں آیا ہے کہ اٹھارہ گناہ کے برابر ہے کہیں آیا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے ادھی اماؤنٹ کے بارے ستا کا ثواب ہے یہ جو فرق حدیثوں میں آیا ہے یہ فرق کیسا ہے تو اس کے بارے میں شیخ عبدالغنی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں انجاہ الحاجہ میں جو ابن ماجہ کے حاشیہ ہے صفحہ نمبر ستہتر پر کہ یہ جو فرق آیا ہے قرض کے ثواب کے بارے میں اس کے بنیاد کیا ہے تو یہ فرق جو ہے حدیثوں میں قرض کے ثواب کے بارے میں یہ فرق قرض دینے والوں کی نیتوں کے بارے میں قرض دینے والوں کی نیت کے بارے میں یعنی ہم نے جو قرض دیا ہے تو ہماری نیت کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے کیوں نیت دیا ہے کیا اس لئے چاہتے ہیں کہ قرض جس کو میں دوں گا وہ ہمارا احسان مانے گا یا قرض نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے ہماری نیت اللہ تعالیٰ کا عجر و ثواب حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اسی طرح سے جو بھائی قرض مانگ رہے ہیں ان کی ضرورت کیسی ہے کبھی کبھارہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت سخت ضرورت مند ہوتا ہے ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر اس کو قرض نہ دیا جائے تو اس کے زندگی خطرے میں آپریشن کا مسئلہ ہے کوئی خطرناک بیماری کا مسئلہ ہے اور کسی آدمی سے اس نے قرض مانگ لیا اور اس پیسے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا دی تو نیت قرض مانگنے والے کی حالت قرض دینے والے کی حالت جو جیسی حالت ہوتی ہے جیسی نیت ہوتی ہے اس کے حساب سے ثواب ہوتا ہے بہت ہی مشکل وقت میں کام آیا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کا عجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس سے کم جو ہے مشکل وہ ہے تو اس کا ثواب اس سے کم ہوگا ایک آدمی کی نیت اللہ تعالیٰ کی دعجوئی ہے اور خالص اللہ کے لئے اس نے قرض دیا ہے تو اس کا ثواب جاہیستی بات تو اس کے حساب سے ہوگا کسی اور جاہی کے نامیں نیت میں کمی ہے کوتا ہی ہے تو اس کے حساب سے ہوگا اسی لئے شیخ عبدالبانی فرماتے ہیں شاید کی یہ اختلاف نیتوں میں اختلاف کی بنیاد پر نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں کسی کے اندر اخلاص مضبوط مکمل طور سے موجود ہے کسی کے اندر اس سے کم ہے کسی کے اندر اس سے کم ہے تو یہ جو ہے نیتوں کا اختلاف اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے قرض مانگنے بھی اختلاف جو آپ قرض دیتے ہیں اور جب قرض کو واپس لینے کا وقت آتا ہے تو آپ قرض دار سے کیسا معاملہ کرتے ہیں کیا آپ اس کی توہین کرتے ہیں اس کی تحقیر کرتے ہیں احسان جت لاتے ہیں اور وہ اگر نہیں دیتا ہے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں اگر وہ محلت مانگ لیتا ہے تو محلت نہیں دیتے ہیں سختی کرتے ہیں تشدد سے پیش آتے ہیں یا یہ کہ محلت مانگ لیتا ہے تو محلت دے دیتے ہیں نرمی سے مانگتے ہیں اور جو ہے پیار سے مانگتے ہیں اور اس کی توہین نہیں کرتے ہیں اس کا تذکرہ کہیں سے کسی سے کرتے نہیں ہیں تو آپ قرض کیسے دے رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے قرض کا مطالبہ کیسے کر رہے ہیں وہ جو ہے کیا نام ہے کیا ہے قرض والے لینے والے کی ضرورت کا کیا خیال ہے اس حساب سے ان ساری وجہوں کی بنیاد پر جو ہے قرض جو دیتے ہیں جو رقمہ قرض میں اس کے ثواب میں فرق ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اس میں جو ہے کیا نام ہے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے یہ قرض کے بارے میں آپ کے سامنے جو فضائل آئے کہ قرض کی ترغیب اور قرض کے فضائل اور فوائد تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر کے آگئی ناظرین کرام کہ قرض دینا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے قرض دینا اپنے مسلمان بھائی کے مشکل میں کام آنا ہے قرض دینا اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے قرض دینا اپنے مسلمان بھائی کے آڑے وقت میں اس کو سہارا دینا ہے اور جو مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے جو مسلمان کے مشکل کو آسان کرتا ہے جو مسلمان کے حاجت اور تاقاضے اور ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کو قرض دے دیا اور کل آپ کسی چیز میں ضرورت مند ہوئے اور بلہ شکو شبہ ہر آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری کر دے گا کہ آپ نے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کی تو یہ تو ایک عام آئیتیں ہیں کہ مسلمان کی مدد کرنا مسلمان کو سہارا دینا مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا مسلمان کے مشکل میں کام آنا کسی انسان کی ضرورت کو پوری کرنا کسی انسان کو فائدہ پہنچانا اور پھر خاص باتیں آئیں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرض دینے کے خصوصی فضائل اور فوائد بتائیں ہیں یہ ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے ترغیب ہے ابھارنا ہے ہمارے مالدار بھائیوں کو ہمارے اصحابِ ثروت اور صاحبِ ثروت بھائیوں کو مال والے بھائیوں کو کہ وہ قرض دینے کی طرف جو ہے کیا نام ہے پناہ رجحان رکھیں اور جب کوئی ضرورت مند ان سے قرض مانگ لے اور اس کے مطالبہ کر لیں تو اس موقع پر وہ بخل سے اور کنجوسی سے کام نہ لیں وہ اپنا پیسہ اور اپنا مال اپنے مسلمان بھائی کو بتاور قرض دے دیا کریں اس طرح سے ناظرین کرام یہ بات مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے